بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کروڑ تو کچھ نہیں میرا اللہ ایک عرب دے گا یا غنی یا مغنی آج صبح میں نے یہ عمل کیا شام کو ستر لاکھ مل گئے محترم ناظرین یہ وظیفہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کو فوری اگر بڑی اماؤنٹ چاہیے مثال کے طور پر آپ کو پچیس یا پچاس لاکھ کی ارجنٹ ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لینا اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ صبح ہو آپ پڑھ لو تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جاتا ہے شام کو رات کو پڑھ لو تو صبح ہو تک پیسوں کا بندوبست لازمی ہو جاتا ہے یہ اتنا آزمودہ وظیفہ ہے یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے بندے کی خود سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ دولت یہ پیسہ یہ غیبی مدد کہاں سے آگئی میرے دوستوں بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں السلام علیکم آپ لوگوں کے لیے آج جو آپ لوگ مجھے کمیٹ کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے اور جو نہیں بھی کرتے ان کے لیے جو پریشان حال ہیں جو پریشانی میں خاص طور پر جن کی پیسوں کی پریشانی ہے یہ وظیفہ پیسوں کے لیے رزق کے لیے دولت کے لیے فوری مدد کے لیے آپ لوگ لازمی کر لینا بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے پوری زندگی وہ پھر اس وظیفے کو چھوڑتا نہیں ہے وہ یہ وظیفہ روزانہ پڑھتا ہے آپ انشاءاللہ اگر آپ یہ وظیفہ کر لوگے آپ کو جتنی بڑی اماؤنٹ کی ضرورت پڑ جائے فوری طور پر آپ کو ملے گی میرے ناظرین وہ تمام لوگ جو بے شمار وظائف کرتے رہتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم بہت سارے وظائف کرتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تو آج وہ تمام دوست احباب بہنے اس وظیفہ کو لازمی کر لیں یہ وظیفہ بھی آپ کو چلتے پھرتے ہی کر لینا ہے آپ لوگوں کو صبح و شام رات دن میں دوپہر میں جب بھی آپ کو وقت ملے گھر میں اگر موجود ہو تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ گھر میں آپ پاک صاف جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں آپ جائے نماز بچھا سکتے ہیں اس لیے اگر گھر میں بڑھتے ہیں میری بہنیں میرے بھائی تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ اگر میرے بھائی جو ہیں ان کو گھر میں فرصت نہیں ملتی وہ زیادہ تر کام پہ وقت نکالتے ہیں ان کا جو زیادہ تر وقت ہے میرے بھائیوں کا بزرگوں کا کام پہ وہ وقت زیادہ نکالتے ہیں تو یہ وظیفہ وہ کام پر بھی کسی صاف ستری جگہ پر بیٹھ کر یہ دو منٹ کا آسان سا وظیفہ پڑھ لیں کاروبار میں بھی آپ کو اتنی برکتیں ہوں گی اتنا آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا کہ آپ کے آس پڑوس کے جو دوسرے دکاندار ہیں وہ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس کے کاروبار میں اچانک سے دولت میں اس کی اتنا اضافہ کیسے ہو گیا اس کے کاروبار میں اتنی ترقی کیسے ہو گئی لوگ حیران رہ جائیں گے اور آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے آپ لوگوں کو بالکل کوئی مشکل طریقہ نہیں بتاؤں گا میرے پیارے ناظرین میں اپنی ہر ویڈیوز میں وہ مجرب وظائف لے کر آتا ہوں اور اتنے آسان وظائف لے کر آتا ہوں کہ چھوٹا سا کوئی بچہ بھی اگر چاہے تو بھی وظیفہ پڑھ لے تو اتنا آسان وظیفہ ہے تو آپ تو ماشاءاللہ سے بڑے ہوں گے جوان ہوں گے بزرگ ہوں گے بہنے ہوں گی تو آپ لوگ تو یہ وظیفہ دو منٹ میں آسان طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے ناظرین سب سے پہلے جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں کوشش کریں کہ وضو کر لیں وضو اگر کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے وضو کر کے آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے مختصر سا اور آسان سا درود پاک ہے آپ یہ پڑھ لیں تین مرتبہ اور درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کو بڑی توجہ سے اینڈ تک ویڈیو دیکھنا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اب آپ ایک سیکنڈ کی ویڈیو سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ اب سکپ کریں گے تو آپ کو وظیفہ بلکل سمجھ نہیں آئے گا ہماری حوصلہ افدائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اب میرے ناظرین میں آپ کو وظیفہ بتانے لگتا ہوں آپ لوگوں کو جیسا کہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا تین مرتبہ پڑھ لیں یا گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے تین مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں اب آپ لوگ فوراں سے ایک مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لیں بہت ہی آسان ہے صورت اخلاص اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک نہیں تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگ ضرور سنیے گا آپ کو سننے سے بھی فائدہ ہوگا ایک ہی مرتبہ آپ لوگوں کو میرے بزرگو میرے بھائیو ایک ہی مرتبہ آپ صورت اخلاص پڑھ لیں ایک ہی مرتبہ آپ کو صورت اخلاص پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک خاص دعا بتاؤں گا وہ بھی صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا اسی وقت ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ بھول جاتے ہیں آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ بھول جائیں گے تو آپ لوگ ابھی اسی وقت ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں محترم ناظرین جو دعا ہے وہ آپ کی سکرین پر بھی شو ہو رہی ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہی توکلتو وہو رب العرش العظیم ایک ہی مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے ایک مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یا مسبب الاسباب ایک مرتبہ پڑھیں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیں یا مسبب الاسباب یہ دو مرتبہ ہو گیا پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں گیارہ مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب اور اس کے بعد میرے بزرگوں میرے بھائیوں میری بہنوں اس کے فوراں بعد یا غنیوں یا مغنیوں کی ایک تصویح پڑھ لینی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھا تھا درود پاک پڑھنے کے بعد جتنی بار پڑھا تھا اتنی بار پڑھ لیجئے گا جو شروع میں جتنی مرتبہ پڑھا تھا اتنی مرتبہ آخر میں پڑھئے گا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے تمام مسائل کے حل کے لیے کاروباری معاملات ہیں اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا کرزوں کا اگر آپ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دعا مانگیے گا یا اللہ میرا کرز اتر جائے اس طرح کی نوکری اگر چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے دعا مانگ لیجئے گا گھر میں خیر و برکت نہیں ہے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے محترم ناظرین یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے قادم سے فرمایا کمرے کی دیوار میں دو بڑے سراخ بناو اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سراخ سے باہر نکالیں جب دونوں نے اپنے سر سراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قادم سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ قادم تلوار لایا تو آپ نے قادم سے کہا غلام کا سر کاٹ ڈالو یہ سنتے ہی غلام نے فورا اپنا سر پیچھے کر لیا جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا سات گواہی دینے کے لیے دو گواہ بھی موجود تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکی ہیں لہذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں